نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دھنبر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوینر شروعات ہیرلائنز فیابم گھٹا لے کی سی وی آئی جانچ کو تیار مکہ منتری شروعات چوہان کسی پیوریڈی کانگریس معاملے سے جوڑی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ میں نو جولائی کو سنوائی راجنیتک دلوں کو آٹی آئی کے دائرے میں لانے پر نوٹی سپریم کورٹ نے کیندر شناؤ آئی ہوگا اور چھے دلوں سے مانگا جواب یاچکا میں چھوٹے چندے کا کھلاسہ کرنے کی مانگ جاتی جنگڑنا کے آنکھوں کو جاگر کرنے کو لے کر پکشنے بڑھایا دباؤ ینچنو نے کہا سرکار کو چھپانے کا حق نہیں لالوں نے تیشنے بھی پردیشن کی چیتاب کولڈ راپ پر ٹیلیکوم کمپنیوں کو فٹکار گڑوکتہ کی جانسٹ کے لئے وشیئیس آدٹ کار دیش سنشویار منتری نے کہا سیوہ میں صدہار کے لئے اکتائیں قدم دو دن کے دورے پر گزاکستان پہنچے نریندر مہدی دھار منتری تاریم سے سیساہیوگ بڑھانے پر بات چیت پانچ ہزار ٹن جورینیم آپورٹی اور سادہ کھنن پر سمجھو تے کی امید اور آئے دیکھتے ہیں ہماری پہلی خبر پردار منتری نریندر مہدی مہدی دیشوں کی یاترہ کے دوسرے چرن میں آج دوپہ کزاکستان پہنچے حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ شکھر وارتہ کل ہونی ہے لیکن اس سے پہلے آج پردار منتری نے وہاں کے چھاتروں کو سمجھت کیا اس دوران انہوں نے مہدیشیا کے دیشوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو نیا آیام دینے پر زور دیا کل دونوں دیشوں کے بیچ یورینیم آپورٹی اور سازہ کھنن سمیت کئی مددوں پر سمجھوتوں کی امید ہیں پردار منتری نریندر مہدی منگلوار کی دوپہر قریب دو بجے اجبے کستان سے کجاکستان پہنچے رازدھانی آستانہ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کجاکستان کے پردار منتری کریم مسیح موو نے ان کی اگوانی کی بعد میں قریب چالیس منٹ تک دونوں دیشتوں کے بیچ باتچیت بھی ہوئی پردار منتری نے بعد میں نجر وائیو یونیورسٹی میں چھاتروں کو سمبودھت بھی کیا موسیقی بھارت کی بڑتی ارجہ ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پردار منتری نریندر موڈی کا یہ کجاکستان دورہ خاصا اہم ہے دنیا کے پندرہ پرشت یورینیم بھنڈار یہاں موجود ہے حالانکہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ کے دوران کجاکستان کی پرمارو کمپنی نے بھارت کے پرمارو سینتروں کے لیے یورینیم کیا پورتی کی تھی بدوار کو ہونے والی آفچارک باچیت میں یہ قرار پھر سے حقیقت بن سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں تیل اور گیس کے بھنڈار بھی بھارت کی آرثیت ضرورتوں کے لیے مہتپونڈ ہو سکتے ہیں بدوار کو ہی پردان منتری برکس اور شنگھائی سہیوک سنگٹن کی بیٹک میں حصہ لینے کے لیے روس روانہ ہو جائیں گے روس سرکار کے مطابق بھارت اور پاکستان اب اگلے سال بھارت میں ہونے والی شنگھائی سہیوک سنگٹن کی بیٹک میں ہی پونڈ صدس دیش کے روپ میں شامل ہوں گے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اپراچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ریسرچ فیلو آئی ریسل سے ڈاکٹر جلیلے صاحب جی بہت سواگت ہے اور ساتھی ساتھ اکلیش تومن ہمارے سہیوکی سمادتہ جو کی افا میں اس وقت موجود ہیں اور اس دورے پر لگاتار وہ آگے بڑھ رہے ہیں نریدمونی کے ساتھ ساتھ میں کہوں تو اکلیش جی اگر میں کزاکستان کو لے کر کہوں تو صاف طور پر جو بڑا ایجنڈا ہے وہ یورینیم کو لے کر دیکھتا ہے اس کے علاوہ کیا کچھ وہاں پر آپ کو جانکاری ملے ہی کس طرح کی تیاریاں ہیں کلکنگ جو بیٹک ہونی ہیں اور کن سمجھوتوں پر سب سے زیادہ نظریں ہیں جن کے امید ہے پوری ہونے کی کویندر ارجہ جرورتوں کی تو بات ایک ہے ہی کہ ارجہ جرورتوں ہماری بڑھ رہی ہیں اور کجاکستان کو بھی جرورت کی وہاں ادھے سکو ارجہ کیا پورتی جو اس کے لئے زیادہ پرتکشا کر رہے ہیں ایک چھک ہے لیکن اس کے علاوہ ایک بہتی پون بات یہ ہے کجاکستان ایک رنیتک دیش ہے جس کی سیما چینز ہوتی ہے اور کجاکستان سے ہماری اکیش سمند شاہ جن سے سمپرک مہار ٹوڑ گیا ان کے پاس بہتی سے واپس چلنے کی کوشش کریں گے لیکن اجے جی اگر میں کجاکستان کو لے کر کہوں ارجہ جرورتوں کے لحاظ سے بھارت کی نظریں خاص طور پر ہیں اور رنیتک لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نرد موڈی کے زورے کو اور کیا امید اس وقت دیکھتی ہے میرے ویچار سے یہ ان کا دورہ دو لیول پر دیکھنا چاہیے ایک تو اکانومک لیول پر دیکھنا چاہیے جس کے کافی کمیرشل آسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریڈز بڑھ سکتی ہے پر دوسرا جو سب سے مہتوپورن آنگ ہے وہ سٹرٹیجیک آسپیکٹ ہے جس میں ہم کافی سارے پراؤدھان ایسے کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لانگ ٹرم بینیفیٹس ہو جائیں گے نیوکلیر انرڈی ایک بڑا مسئلہ ہے جب ہم کافی دنوں سے اس کے اوپر باتچیت کر رہے ہیں دو ہزار پانچ میں انڈویوز نیوکلیر ڈیل ہوا تھا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں انڈیا کو انیس جی نے ویور دیا تھا سو اب انڈیا باقی دیشوں کے ساتھ نیوکلیر ٹریڈ کر سکتے ہیں سو اس دورے سے پہلے پردھان منتری کے دورے ہوا تھے آسٹریلیا میں ہوا تھا انہوں نے کینیڈا میں بھی کیا تھا سو وہاں پہ بھی نکلیر مسئلہ پہ باتچیت ہوئی تھی ابھی یسٹڈی اونلی ان کا اوزبیکستان میں بھی دورہ ہوا وہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر جکر کیا سو ابھی امید یہ ہے کہ پاچ ہزار میگا وٹ ٹن کا جو ہمارا ریکوائیمنٹ ہے میٹرک ٹن کا وہ کل پردھان منتری اس کے بارے میں باتچیت کریں گے کیونکہ ہمارا پہلے والا جو کانٹریک تھا وہ دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ ڈیسمبر تھا وہ کانٹریک کو ختم ہوا ہے وہ ایک نیا کانٹریک کرنے کی باتچیت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے بھارت کی ضرورتیں رہی ہیں اور حال کے دنوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے مومنٹ ہوا ہے خاص طرح انیرڈجی سیکٹر کو لے کر یا یورینیم سورس کہیں یا دوسرے سورس کو لے کر جو بھی کانٹریز ہیں وہاں لگاتا ہے صرف دورے ہو رہے ہیں میں کہوں کہ پردھان منتری مہدہ خود اور پرٹیم پہنچ رہی ہے کیا مانا جائے کہ بھارت اس وقت ان دیشوں کے لحاظ سے میں کہوں جو آپ نے ذکر کیا اس کے لئے بھی ایک بڑا شیط بڑا فیل دیکھتا ہے اس لئے شاید کمربیلٹی زیادہ دیکھتی ہے ہاں پر یا پھر اس کے بیجے کچھ اور دوسرے ریزنز بھی ہیں دو تین چیزیں ہیں اگر ہم سنٹرل ایشیا کو دیکھیں تو سنٹرل ایشیا کا سٹریٹیجی کے امپورٹنس تو بہت ہے بھارت کا جو ایک کنسپٹ ہے نورٹ ساؤتھ کوریڈور کا وہ بھی اس انگ میں کافی مہتوپورنہ ہوتا ہے کہ آپ کو رشیا سے لے کے ایران سے لے کے بھارت تک ایک کنیکٹیویٹی کی جرورت ہے اس حساب سے بھی بھارت کافی ماترہ میں ان کے اوپر پراؤدھان ہو رہے ہیں چرچائے ہو رہی ہیں اگر آپ کل کا اوزبیکستان کا دورہ دیکھیں تو وہاں پر پرائیمنیسٹرز نے انٹی ٹررزم کے اوپر باتچید کی ویسے ہی نئے جو مسودے میں نے دیکھے ایک ڈیفنس کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور سائیبر سیکریٹی کے اوپر بھی ایک ایگریمنٹ ہونے کی سمبھاونا ہے so that means آپ کے جو ٹرائیڈیشنل ایگریمنٹ کی ایشیوز ہیں کلچرل ایشیوز بولی ہے ایڈیوکیشنل ایشیوز بولی ہے وہ تو ہے ہی ہی ٹیکن اب ٹوریزم کے اوپر بھی آپ کافی پراؤدھان دے رہے ہیں اور on the other side strategic ایشیوز پہ like cyber security defense deals اس کے اوپر بھی آپ کافی بھری ماترہ میں میں یہ کہوں گا کہ پرائیڈ منسٹر کا ایک آدیش جاتا ہے اور باقی ملکوں کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو requirements ہیں اس کو اب ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اگر پھر سے کوشش کریں گے اوپا پہنچنے کی اوپا میں اکھلیش اگر آپ سن پا رہے ہوں جو آپ بتا رہے تھے میں چاہیں گے آپ اس کو continue کریں اور کس طریقے سے جو بڑے ڈیل ہیں جن پر نظری ہوں گی میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ کے ذریعے کیا وہ ہیں اور کس طریقے کا benefit ان سے ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بہت 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 بہن بات یہ ہے جو میں بتا رہا تھا کہ چین سے سٹی ہوئی ہے کجاکستان کی سیما سب سے لمبی سیما ہے اور کجاکستان مدھیسیا کا سب سے بڑا دیس ہے اور بھارت اس کا سب سے بڑا trading partner ہے تیہے ایک positive سکراتمک side ہے ہمارے ساتھ کجاکستان کو بھارت پر بھروسہ ہے اور ٹیرری pewnی مسئلہ ہے جو کی آئیسیس ابھی اس اس علاقے میں نہیں گھوز پایا ہے آئیسیس مسلم کنٹری ہونے کے باوجود آئیسیس مدھیسیا میں بہت زیادہ تیجی سے پرویش نہیں کر پایا ہے افگانستان تک ڑک گیا ہے تو ایک طرح سے کہیں کہ سرکشہ کے دریشتری کون سے کجاکستان بھارت کے لیے چین کے لیے روس کے لیے سب ہی کے لیے بہت مہت مہن ہے تو رکشہ سے سمبندھی سمجھوتے ہونے کی امید کی جا رہی ہے اور دوسری بات ہے ہماری طرف سے جو سوفٹ ہمارے کمپیوٹر ٹکنالوجی کے جو سکلز ہیں اس کے سکلز میں کجاکستان کی روچی ہے کہ بھارت اس کو سہیوگ کرے تو ٹیرریجم ڈیفنس اور سکیل ڈیولپنٹ جس میں کی خاص طور پر جو انفرمیسن ٹکنالوجی ہے اس سے سمبندھی جو باتیں ہیں وہاں تین مہت پون باتیں ہیں اور اس کے بعد آتنکواد کی سمجھتیا اس پر باتیں ہوں گی تو یہ چار مہت باتوں کو لے کر پرمتی نیند موڈی کافی اکچھوک ہیں اور اس میں پانچوی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہی ہے کہ جو مدھے سیا کے ساتھ ہمارا سمبندھ ٹوٹ گیا تھا سوویت سنگ کے وکنڈن کے بعد مدیسیا کے دیسوں کے دوری ہمارے چاہنے کے قرآن ہوئی تھی ہم نہیں بہت اچھوٹ رہ گئے تھے کیونکہ سوویت سنگی ہماری بہت اچھوٹ گیا تھے تو اس دوری کو وہ پردھان منتی نیند موڈی پاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک طرح سے راجنے میں ایک نئے یک کی شروعات ہے جس میں کی حقے میں سے یعنی کی قرآنی جو میں کہوں گی دوریاں تھی ان کو پاس لانے کی کوشش سے رہی ہے اور رشتوں کو مضبوطی دینے کے لئے کئی اہم ڈیل جو سمجھوتے ہیں وہ ان پر نظریں بنی ہوں گی بہت شکریہ اگلی جی آپ کو وہاں سے بیٹھ دینے کے لئے اور بہت شکریہ آجی علی جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے کزاکستان روانہ ہونے سے پہلے پردھار منتری نریدر موڈی نے اس بیکستان میں رہنے والے بھارتی سمودائے کے لوگوں سے باچیت کی اس موقع پر رہونے بھارت کی آرثک ترقی کے ساتھ دنیا کے باقی دیشوں کے ساتھ مضبوط رشتے کے لئے ہندی بھاشا کو ترجی دینے پر زور دیا اج بیکستان کی راجدھانی تاشکن میں پردھان منتری کو سننے کے لئے بڑی سنکھیا میں بھارتی ملک کے لوگ جمع ہوئے انہوں نے اج بیکستان میں ہندی بھاشا اور ہندی سنگیت کی لوگ پریتا کا جکر کرتے ہوئے کہا بھاشا کا آرثک ترقی کے ساتھ سیدھا 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 آتا ہے بھاشا کی آرثک ترقی کے ساتھ سیدھا سیدھا آتا ہے جن کی آرثک سنگلتی ہوگی ان کی بھاشا کے پنک پڑے دیش دنیا کے سارے لوگ اس بھاشا کو جاننا چاہتے ہیں اوروں نے اج بیک سے ہندی انواد کی پہلے ڈکشنری کا بھی لوکار پڑ کیا پرثان منتری نے اپنی اج بیکستان یاترہ کو بہت سفل بتاتے ہوئے دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ سمبندھوں کو اور بڑھانے کی وقالت کی اور آنے والے دنوں میں بھارت اور بڑھانستان کے آرثی سامری اس سے پہلے پرثان منتری نے تاشکند کے شاستری سٹریٹ جا کر پور پرثان منتری لال بہدر شاستری کو شردھان جلی دی شاستری جی کا تاشکند میں ہی راج کی یاترہ کے دوران انیس سو چھاچٹ میں دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا تھا اس سے پہلے سوموار کو دورو دیش، رکشہ، ویاپار اور پرموڑ اورجہ کے چیتر میں سہیوگ بڑھانے پر راجی ہوئے تھے اور پریٹن، سنسکرتی اور ویدیش ماملوں سے جڑے تین سمجھوتے ہوئے تھے اور فلال ایک بریک بریک کو سپار دیکھئے راشتری اسطر پر نیونتم مزدوری میں بہت سمیر، ٹھنٹی ہوا کا ایک جوکا اور مسئلہ کیوں پر ملے بہتونے لئے ہاں سے پیچھوکا ہاں پھر راسی ہے کہوں پھر راتی ہے اور وہاں پھر میں پہلے کچھ پیچھوڑی اگر بیوڑ بڑھ و کسی ہو رونہ تو وہ چاہیئے تو وہیں خیلتر پر ریوڑ بہت undercover اس وقت میں سبق سوہرا سےہگل سرس راجی سبھا تھلیویزن پر مدھر پردیش کے مکم مطری شیورا سن چوہان ویابم گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ کرانے کو تیار ہو گئے ہیں اور اس بابت راج سرکار نے ہائی کورٹ میں آرجی دائر کرتی ہے اب سب کی نگاہیں سپریم کورٹ پٹے کی ہیں جو نو جولائی کو اس مسئلے سے جوڑی سبھی یاچکاؤں پر سنوائی کریں چوترفہ دباو اور سپریم کورٹ میں دائر یاچکاؤں کے بیج مدھر پردیش سرکار ویابم گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کو تیار ہو گئی ہے مکم مطری شیورا سن چوہان نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے چیف جسس سے اس کا انرود کریں گے اس کے بعد سرکار نے اس ماملے میں ہائی کورٹ میں ایک یاچکاؤں دائر بھی کر دی ہے ابھی اس ماملے کی جانچ مدھر پردیش ہائی کورٹ کے نگرانی میں ایس آئی ٹی کر رہی ہے یہ میں جنمت کے آگے سیز جھکاتا ہوں مکم مطری شیورا سن چوہان نے کہا کہ بیابم ماملے سے جڑے لوگوں کی موت کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں اس کے بعد وہ سی بی آئی سے جانچ کرانے کو تیار ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی بھی بیابم ماملے سے جڑے یاچکاؤں پر سنوائی ہوئی کانگریس نیتہ دکوچہ سنگھ اور تین وسل بلوور کی اوڑ سے دائر یاچکہ میں سپریم کورٹ کے نگرانی میں جانچ کی اپیل کی گئی ہے کورٹ اس ماملے کی سبھی یاچکاؤں پر سنوائی نو جولائی کو کرے گا ادھر پترکار اکشے سنگھ کا بشرا جانچ کے لیے ایمز پہنچ گیا ہے ویابم کی ریپورٹنگ کرنے مدھپردیش گئے اکشے سنگھ کی شنیوار کو سندگد موت ہو گئی تھی پشلے چار دن میں پترکار کے علاوہ ماملے کی جانچ کر رہے جبلور میڈیکل کالیج کے دین ڈاکٹر ارون شرما ٹرینی سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل کی سندگد موت ہو چکی ہے ویپکش ویابم ماملے میں چھیالیس لوگوں کی موت کی بات کہہ رہا ہے کروڑوں روپے کے ویابم بھرتی اور داخلہ گھوٹالے میں ہائی پروفائل پیشوور راج نیتہ اور نوکر شاہ سمیت تین ہزار لوگ آروپی ہیں کانگریس نے مدھ پردیش سرکار کے ویابم ماملے کی سی بی آئی جانچ کی پہلکہ سواگت کیا ہے لیکن شیوراز سنگھ چوہان کے صیفے کی مانگ پر پارٹی ابھی بھی قائم ہے اس ماملے میں کانگریس کو دوسری پارٹیوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے مدھ پردیش سرکار ویابم ماملے کی سی بی آئی جانچ کرانے کے لیے منگلوار کو تیار ہو گئی ہے لیکن کانگریس مہا سچیو دگویجے سنگھ نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس ماملے کی جانچ کی مانگ کی ہے سی بی آئی کی جانچ اگر ہوتی ہے تو جو ہماری مانگ ہے ماننی اچتم نیالے کے دوارہ نیوکت ایسائیٹی کے مادھیم سے ہونا چاہیے پرتیک ہفتے اس کی مانیٹرنگ ہونا چاہیے سمکشہ ہونے چاہیے کانگریس کے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی اس ماملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کر رہی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس ماملے میں سپریم کورٹ کے نگرانی میں جانچ ہونا چاہیے سی بی آئی کی اکیلے سی بی آئی نہیں جانچ تو ہونا ہی چاہیے اور سرکار یہ کہنا کہ ہم ہائی کورٹ میں کہیں گے اس سے بہتر ہے اگر سرکار گھوشنا کر دے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ ہم کورٹ کے نگرانی میں سی بی آئی کے تحقیقات کریں گے تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا کوئی اس میں آپتی ہو سکتی ہے مدد پردیش کے مکہ منتری شیورا سن چوہان نے ویبکش کے آروپوں کو خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویبکش اس ماملے میں جھوٹے آروپ لگا رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کا جانچ سے لینا نہیں ہے وہ بھرم کا کوہا سا کھڑا کرنا چاہتے ہیں کرنے کی کوسس کرتے رہتے ہیں لیکن جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جس طرح کے فول ڈاکومنٹ پسطت کیے گئے ہیں ان کا سب کا ساتھ سامنے آئے گا کانگریس ویابا ماملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کھولے کر پہلے بھی یاچکہ لگا چکی ہے لیکن سپریم کورٹ نے تب ہائی کورٹ کی نگرانی میں چل رہی اس آئی ٹی جانچ پر سنتوش جتایا تھا لیکن اس ماملے سے جڑے کئی لوگوں کی سندگت موت اور جانچ کی سست رفتار کے بعد سپریم کورٹ میں کئی یاچکہیں دیار کی گئی ہیں وشال دہیا راجے سبھا ٹی وی راجنیتک دلوں کو آٹی آئی کے دائرے میں لانے کے سوال پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار اور چناؤ آئیوک سے جرواب طلب کیا ہے اس ماملے میں کورٹ نے چھے راجنیتک دلوں کو بھی نوٹس جاری کیا ہے ان میں بی جے پی کاؤنگریس بی ایس پی این سی پی ایم اور سی پی آئی شامل ہیں موکی نیادیش ایجل دبتوں کی اگوائیوالی پیٹ نے گیر سرکاری سنگتن ای ڈی آر کی یاچکہ پر سبھی پکشوں سے چھے ہفتے کے بھیتر اپنا پکش رکھنے کو کہا ہے یاچکہ میں راجنیتک دلوں کے سارے فنڈنگ کو بھی اجاگر کرنے کی مانگ کی گئی ہے جس میں بیس ہزار سے کم کے چندے بھی شامل ہیں سپریم کورٹ یہ آدیش دے کہ جو بھی ڈونیشن آتا ہے پولٹیکل پارٹی کے پاس کتنا بھی چھوٹا ہو اس کی پوری پار درشتہ ہونی چاہیے تو اس پر آج سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے دو سال تک ہیرنگ ہوئی راجنیتک دلوں نے سی آئی سی کے نوٹسز کا کوئی جواب نہیں دیا کینڈری سوچن آئیوگ نے دوہزار تیرہ میں ہی سبھی راجنیتک دلوں کو آٹی آئی کے دائرے میں لانے کا آدیش دیا تھا آئیوگ نے سبھی دلوں کو چھ مہینے کے بھی تر سوچن آدھکاری بھی نیوٹ کرنے کا آدیش دیا تھا پار درشتہ اور جواب دے ہی سنشت کرنے کے لیے لمبے وقت سے راشتری اور چھتری راجنیتک دلوں کو آٹی آئی کے دائرے میں لانے کی مانگ ہوتی رہی ہے روید چنگ شوران راجن سبھا ٹی وی کئی راجنیتک دلوں نے کین سرکار سے جاتی آدھارت جنگرنہ کے آقلے سراجنی کرنے کی مانگ کی ہے بیہار کے مکمنتری نتیش کمار آرجی رینیتہ لالو یادو اور بیہار کے پور مکمنتری جیتن رام مانجی نے بھی اس مانگ کر سمارتن کیا سماجیکارتک جنگرنہ کے آقلے پچھلے ہفتے جاری ہوئے تھے لیکن جاتی آدھارت آنکھنوں کو جاری نہیں کیا گیا لالو یادو نے آقلے جاری نہ کرنے کو کین سرکار کی سازش قرار دیا اور اس کے ویرود میں تیرہ جولائی کو پٹنا کے راجبھون تک مارچ نکالنے کی چیتہ نہیں دی اس سے پہلے سی پیم بھی جاتی آدھارت جنگرنہ کے آقلے جاری کرنے کی مانگ کر چکی ہے کین سرکار نے نیونتم مزدوری بڑھانے کا اعلان کیا ہے راشتری اسطر پر نیونتم مزدوری 137 روپے سے بڑھا کر 160 روپے پر دن کر دی گئی ہے کینڈری شرم اور روزگار منتری بندارو دتہ تری نے بتایا کہ عدوگی کشرم سے جڑے ابھوکتہ مونسوشکان کے آدھار پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے مارچ 2015 میں یہ 250.18 تھا کینڈری نے سب ہی راجیوں کے اس در سے مزدوری در میں سنشودھن کرنے کے لئے کہا ہے بڑی ہوئی مزدوری 1 جولائی 2015 سے لاغو مانی جائے گی کالڈراب پر سرکار نے ٹیلیکوم کمپنیوں پر شکن جا کسنا شروع کر دیا ہے کینڈر نے کمپنیوں کو سیوہ میں سدھار کرنے کا سخت نردیش دیا ہے دورسنچار منتری رویشنکر پرساد نے کہا کہ کمپنی آچھی گلواتتہ والی سروس کے لئے سنچار تمتر میں سدھار کریں جس سے موبائل دھارکوں کو کالڈراب کی سمسیہ سے جوشنا نہ پڑے اس سلسلے میں کینڈر سرکار نے گلواتتہ کی جانچ کے لئے ویشیس آرڈٹ کی آدھیج دیا ہے دورسنچار منتری نے کمپنیوں کو اترکت پیاسوں سے اپنی پرنالی کو مضبوط کرنے کے لئے کہا رویشنکرنے کہا ہے کہ کمپنیوں کے پاس بینا کسی بادھا کے دورسنچار سیوہیں دینے کے لئے پریاپت سپیکٹرم موجود ہے موسیقی we expect the TSP to undertake a special drive for radio frequency optimization of their network followed by periodical optimization مانو سنسادھن وکاس منتفالہ کے چوائیس بس کریٹ سسٹم کو لے کر ویروت پردشن تیز ہو گئے ہیں دیو سمیں دیش کے کئی وشوی دیالوں کے سکشکوں نے آج جنتر منتر پر پردشن کیا سرکار کا کائنا ہے کہ CBSC سے دیش بھر میں CBCS سسٹم سے دیش بھر میں یونیفارم گریڈنگ سسٹم لاغو ہوگا اور جس کا سیدھا فائدہ چھاتروں کو ملے گا جنتر منتر پر سرکار ویروت ہی نارے لگاتے دیلی وشوی دیالے کی یہ چھاتر چوائیس بیسٹ کریٹ سسٹم یعنی CBCS لاغو کیے جانے کے فیصلے سے ناراض ہیں چھاتروں کا کہنا ہے کہ جلدبازی میں تھوپے گئے اس فیصلے سے چھاتروں کا نقصان ہوگا چھاتروں کے ساتھ اس مدے پر دیلی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسییشن یعنی ڈوٹا ابھی آواز ملا رہی ہے چوائیس بیسٹ کریٹ سسٹم کو یہ بدلو کرے یہ یونیورسٹی کے اوپر چھوڑے یہ اوپر سے جو تانہ سائی فرمان کے تحت لگانا چاہتے ہیں یہ ساری سنٹرل انورسٹیز کو سٹیٹ انورسٹیز کو ایک سٹروک میں ختم کرنا چاہتے ہیں سی بی سی ایس کو ہٹایا جائے ہم اس کے بلکل ویروض میں آئے اس کا کوئی پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی وے نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہے کیا نہیں اسے ہمیں صرف تھوپا جا رہا ہے یہ سی بی سی ایس ایمپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے یہ پورے طریقے سے چھاتروں کے ویروض میں ہے تو اس تمام مددے پر کئی ٹیکنیکیلٹی ہے نہ ہمارے دیش میں انفرسٹرکچر ہے نہ کوئی اس پرکار کی بیوستہ ہے جو اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اس مددے پر دیش ویابیہ اندولن چلانے کی چیتام نیدی جب بھی دیش میں کوئی شکشہ نیدی بدلتے ہیں تب ایکسپورٹس کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ چاتروں کے ساتھ سب کے ساتھ ڈسکشن ہوتا ہے سب کا رائے لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا کسی کا رائے لائے نہیں ہوا جب بردستی اس کو لاغو کرنے کی وہ بھی پورے دیش بر میں لاغو کرنے کے کوشش کر رہے کیندر سرکار نئے ساتھر سے یو جی سی کے چوائس بیسٹ کریڈٹ سسٹم کو لاغو کرنا چاہتی ہے اس کے لاغو ہونے سے ودیارتیوں کو ویبھن کورسز میں اپنے رچی کے آدھار پر وشہ چننے کا افسر ملے گا وہیں اس کے لاغو ہونے سے پورے دیش بھر میں یونیفارم گریڈنگ سسٹم بھی لاغو ہو جائے گا اس گریڈنگ سسٹم سے سبھی وشہ ویدیالوں کے انکوں کا ملیانکن برابر ہوگا ویپن چوہان راجے سبھا ٹی وی تو خبروں کے آج کی سفر میں اتنا ہی لیکن جاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار میندرک اور محلیخہ پر اکشت نے سنسر بوٹ کی کارپرڑاری پر سوال اٹھائی ہیں کیا کیا اور سے جاری رپورٹ میں سنسر بوٹ پر نیاموں کی اندیکھی اور فلموں کی کٹیگری تیہ کرنے میں انیامی تتا کا خلاصہ ہوا ہے ڈلی کے پوروکانون منتریوں اور آم آدمی پارٹی کی نیتہ سومناد بھارتی کے انترم زمانت کی یاچکہ ہاریج ہو گئی کوٹ نے کہا ہے کہ انترم زمانت جلدبازی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ماملہ ہی درج نہیں ہوا ہے گھرینوں انسا ائرپورٹ پر ترکی ائرلینز کی بیمان میں بم کی خبر افواہ نکلی بیمان کے شوچالے میں شیشے پر لپسٹک سے بم ہونے کی بات لکھی تھی جس کے بعد ڈلی ائرپورٹ پر بیمان کی امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی تھی یہ بیمان بینککوک سے ستامبول جا رہا تھا اور اس میں 134 یاکترے سوار تھے ایک بار پھر سے پاکستان نے جمعو کے پونچ زلے میں فائرنگ کر کے سیز فائر کا اولنگھن کیا ہے جس میں سینہ کی ایک جوان کے گھائل ہونے کی خبر ہے پچھلے 72 گھنٹے میں سیز فائر کے اولنگھن کی یہ پاچویں گھٹنا ہے یمن پر سعودی ارب کے نیترت والے دیشوں کی تازہ ہوای حملوں میں قریب 45 زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور 50 زیادہ لوگ زخمی ہو گئے سعودی ارب کے نیترت والے دیشوں اور ایران سمردھت خودی ودروہیوں کے بیچ چھڑی جنگ میں مارچ سے لے کر اب تک یمن میں 3000 سے زیادہ لوگ ہتاحت ہو چکے ہیں